السلام علیکم برخش ٹیکنیکل میں خوش حامدید آج کی اس ویڈیو میں کلام میٹر کے بارے میں جانیں گے یہ کلام میٹر کو استعمال کیا جاتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی کارامہ ثابت ہوگی تو چلے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ اس کے اوپر یہ بٹن کے نشان دیئے ہیں اور اس کے علاقے سے سیمبل اس کے نشان دیا ہوئے ہیں اس کو چیک کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ سب سے پہلے جو ہے یہ یہ دیکھا ہوا یہ ایک مطلب ہے امپر یہ دو سو اور یہ ایک ہزار امپر کے آگے سیمبل دیا ہوئے یہ لائن کا تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ میٹر یا کچھ جگہ ایسی ہوتے ہیں جہاں پہ یہ نشان دیا ہوتا ہے کسی جگہ پہ یہ سیمبل دیا ہوتا ہے مطلب اے لکھا ہوتے آگے یہ سیمبل ہوتا ہے یا بی لکھا ہوتے آگے یہ سیمبل دیا ہوتا ہے اس لئے یہ سمبوں مازار نہیں کیا گھروں میں باتی Pract moss tum اس لئے اس ل ہایر Art ایک رنز مینlijk ہے آج یہ نشانک.: اس لئے تکڑے ایک مواجین ہے ایک مواجین ہے آج دلوہ سویشاں کچھ پر حاضر کرام باتی اور آگے یہ جیسے ڈارٹ اور اوپر ایک لائن بنی ہوتے ہیں ایسا جہاں بھی نشان ہے تو یہ نشان ڈیسی کرنٹ کا ہوتا ہے ڈائریکٹ کرنٹ جیسے بیٹھےوں کا سولر پینل کا جو ڈائریکٹ کرنٹ ہوتا ہے تو یہ اس چیز کا سیمبل ہے یہ آپ کو یہ نشان یاد رکھیں گے جیسے یہ ہے بعض وقت بی لی فہوت ہے آگے یہ سیمبل دی ہوتا ہے اے لی فہوت ہے آگے یہ سیمبل دی ہوتا ہے اے سے مراد امپیر ہے دی سی سے مراد ہے یہ ڈائریکٹ کرانٹ ہے تو یہ ڈی سی بیٹھے کا سولر پینل کا یہ سیمبل ہے یہ اس کے امپیر وغیرہ ہو گئے اور ایک یہ نشان دیا ہوتا ہے یہ ہے اوم اوم چیک کرنے کے لئے یہ ریزیسٹر جو ہوتا ہے یہ ان کے اوم وغیرہ چیک کرنے کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کے نیچے آجیں یہ نشان دیا ہوتا ہے یہ ہے کنٹی نیوٹی چیک کرنے کے لئے تو اسی طرح نشان دیاریا کنٹی نیوٹی آپ کا کارک ساری سمجھ میں جب آگئی ہوگی ابھی چلتے ہیں یہ پہلا جو ہے نا یہ والا یہ ہے اے سی امپیر چیک کرنے کے لئے مطلب دو سو امپیر ہے یا ہائی امپیر چیک کرنے ہیں تو یہ ایک ہزار امپیر تک اس کو چیک کرسکتے ہیں اس کے اوپر اس کے بعد میں یہ وولٹ ہے یہ بھی اے سی وولٹ ہیں یہ بھی اس حساب سے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نیچے یہ ڈی سی seanEx کنٹینیوٹی کی وٹ آپ дальше کے بعد میں ہم اعلان فوریوں نے ہے اس کے بعد میں یہ نیچے کا سیمبل ہے یہ ہے کنٹینیوٹی چیک کرنے کے لئے اور اس کے نیچے یہ اوم چیک کرنے کے لئے اس کے بعد میں یہ جو ہیں یہ مین بڑے کاموں میں استعمال ہوتے ہیں ان کا ہمارے ہاں استعمال ان کا نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نیچے آجائیں یہ تین پوائنٹ بنے ہوئے ہیں یہ بھی ایکزر پوائنٹ جو لکھا ہوتے ہیں یہ بڑے کاموں کے لئے ہوتا ہے یہ ہمارے اس کا کوئی کام نہیں آتا ہے یہ کامن ہے ہماری ایک لیڈ اس کامن میں لگتی ہے اور ایک جو لال لیڈ ہے ریڈ والی وہ اس کے اوپر لگتی ہے اس کے بعد میں یہ سائٹ پر ایک بٹن ہے یہ ہے پوز بٹن مطلب کوئی بھی آپ نے چیک کیا ہے کوئی چیز اس کا ڈیٹا روکنے کے لئے اس بٹن کو دبائیں گے تو جو ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا اس کو شو کرنے بھی وہیں پر روک دے گا پھر آپ نکال کے بار بھی نکالو گے تو وہ ڈیٹا آپ کو وہیں پر روکا رہے گا تو اب شروع کرتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس کی نیڈ لگائیں گے یہ بیٹلی جو ہوں گے اور بلیک والی یہ کامن پر تو اب سب سے پہلے ہم اس کے وولڈ چیک کریں گے یہ یہ وولڈ ہے سات سو پچاس اس کے اوپر رکھیں گے اس کے وولڈ چیک کریں گے یہ سامنے ہمارے بڑا ہوئے بورڈ ایک تو ہم اس کے اندر لگا کے اس کی چیک کریں گے یہ دیکھیں اس کے وولڈ آ رہے ہیں مطلب یہ الٹرنیٹ کرنٹ چیک کرنے کے لئے اس کے استعمال کیا جاتا ہے تو اب ہم اس کے امپیر چیک کریں گے یہ کیونکہ دو سو امپیر اور ہائی امپیر وہ ایک ہزار امپیر ہوتا ہے ایک ہزار امپیر چیک کرنے کے لئے بڑی فیکٹیں وغیرہ ہمیں رکھنا ہے تو ایک ہزار پہ لکھ نہیں ابھی ہم ہمارے اتنے لوڈ نہیں ہیں ہم اس کو دو سو پہ رکھ کے چیک کرنا ہیں تو ہمارے پاس ایک بلب ہے سو وڈ کا ہم اس کا امپیر چیک کرتے ہیں تو امپیر چیک کرنے کے لئے ہم اس کا استعمال کرتا ہو ہم اس کے اندر لگا دیں گے لگانے کے بعد ہم چاہدیں گے یہ پوائنٹ 3 کرانٹ لے رہا ہے پوائنٹ 3 کرانٹ لے رہا ہے اسی طرح ہم اس کے بعد ایک اور چیک کریں گے ابھی ہمارے پاس چیک کرنے کے لئے ایک استری پڑی ہوئی ہے یہ نیشنل کی ایک ہزار وارٹ اس کا قریبا ہوتا ہے کرانٹ تو اس کو چیک کرنے کے لئے ہم نے سوچ کے ساتھ لگائی ہیں کیونکہ علاگے علاگے ہوں گی تو اس کا امپیر چیک کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی جیسے یہ ہے اس کے کنیکشن ہوگا ہے ابھی امپیر چیک کرنے کے لئے دو تاروں میں نہیں ایک تار میں الگ سے لگانا ہوتا ہے ابھی دیکھیں یہ ساڑھے تین امپیر یہ جو اس لیے ہے ساڑھے تین امپیر تین 3.67 امپیر جانا وہ لے رہی ہے اسی طرح میں اس کی دوسری تار سے چیک کریں گے تو وہ بھی وہی 3.7 امپیر لے رہی ہے تو امپیر اس طرح چیک کریں گے جاتے ہیں یہ جو کلم بنا ہو رہا ہے اسی کے ساتھ امپیر چیک کریں گے جاتے ہیں تو ابھی ہم اس کے ڈی سی وولٹ چیک کرنے کے لئے اس کو رکھیں گے یہاں پہ یہ جو ایک ہزار وولٹ ڈی سی یہ سیمبل آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا ہے ڈی سی ایک ہزار وولٹ ہے یہ ڈی سی وولٹ چیک کرنے کے لئے ہمارے پاس کچھ ایسا پڑا نہیں ہے لیکن ڈی سی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں correctly جائے گے مع lige ایک مائنس ایک بنا ہوتا ہے پا ہم نے ہے جو اس کے ڈی سی کے چائزیں مائنس پہ دیکھیں identifieshow ڈی سی کا شک اٹھار... پلس پر ریڈ والی رکھنی ہے اور مائنس پر بلیک والی اس طرح اس کے ڈی سی وولڈ چیک ہوتے ہیں اس کے پر آجاتے ہیں اس کے بعد اس کی کنٹینیوٹی چیک کرنے کے لیے تو یہ ہے اس کی کنٹینیوٹی کنٹینیوٹی جب اس کو ملائیں گے آپس میں تو اس کی بزر بجے گی شاہد ابھی آپ کو تھوڑی سی آواز آئے اس کی بار پھوڑا چور ہے اس کی وجہ سے شاہد صحیح سے آواز نہ آ رہی ہو اب ہمارے پاس ایک اتار ہے یہ ایک ایک اتار ہے ہمارے پاس چیک کرنے کے لیے اتار ہمارے پاس چھوٹا ٹکڑا ہے یہ اگر ہزار ہزار میٹر تک بھی چلے جائے تو یہ ہم یہاں سے کرانٹ دیتے ہیں تو یہاں سے نکلتا ہے یہ ہماری کنٹینیوٹی کہلاتی ہے اگر کنٹینیوٹی چیک کرنے کے لیے ابھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ اتار بیچ میں صحیح ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے ہم ایک تاری پر رکھیں گے اور ایک تاری پر یہاں اس میں ایسے اولٹ یا ایسے لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح پر رکھیں گے اب یہ تار ٹھیک ہوگی تو اس کے بزر بجے گی اور یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تقریبا یہ یہاں سے پکڑ گئی یہاں سے رکھیں گے تو یہ بزر باجری آپ کو پتہ چل گیا یہ کیونکی کنٹی نوٹی چیک کرنے کے لئے تار ہوتی ہے یہ ایسے بزر باجری نہیں ہے لیکن اگر تار خراب ہوا ہوگی تو یہ نہیں چلے گی مدلب یہ تار خراب ہے یہ کنٹی نوٹی چیک کرنے کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے اس کے اومز چیک کرنے کے لئے تار ٹھیک پر رکھیں اس پر رکھیں وہ اومز ہمارے پاس آپ کو پڑے نہیں ہیں پڑے ہوتے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہم اس پر چیک کر رہے تھے اس کی ایک سیٹ پر تارکی ایک سیٹ پر دوسری تارکے لگا کے تو اس کو پر جو اس کی پاور ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ کتنے اومز کی رزیسٹر ہے تو امید ہے آپ کو کافی معلومات ملی ہوگی تو چلتے ہیں نیف ٹیڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ